اور اب بات اس سن کر دینے والے خبر کے جو دلی سے سٹے نویڈا سے سامنے آئی یہاں مال کے بار میں باؤنسر نے ایک شخص کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا ویواد بل پر تھا لیکن جھگڑا اتنا بڑھا کہ باؤنسر پارٹی کرنے آئے لوگوں پر ٹوپ پڑے بار کے باؤنسر نے اتنی بری طرح سے پیٹا کہ 32 سال کے بجیش رائے کی موت ہو گئی حیرانی یہ ہے کہ مال کے باہر کی باہر ہی تھانا ہے لیکن پولس کو بلانے کے زہمت کسی نے بھی نہیں اٹھائی نویڈا باؤنسر کان میں پولس نے آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے جبکہ سولہ لوگوں کو حراست میں لے کر پوچھتا چکی جا رہی ہے اپنے آپ کے بہت سن کر دینے والا یہ معاملہ کیونکہ جس مال کی یہ گھٹنا ہے وہاں پر کافی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے بل کو لے کر چھوٹی سی بات پر جھڑپ اتنی زیادہ بڑھی کہ باؤنسروں نے پیٹ پیٹ کر ایک ویکتی کو مار دیا جس کا نام بریجیش رائے بتایا جا رہا ہے اس کے تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں فلحال پولس نے تتکال کاروائی کی ہے یہ دو آلگ الگ تصویریں بل پر ویواد ہوا تو مار پیٹ ایسی ہوئی جس میں ایک شخص کی جان چلی گئی 32 سال کے بریجیش رائے کی موت ہو گئی ہے ڈلی کے پاس مول کے بار میں مڈا کا یہ سنسنی کھیز معاملہ سامنے آئے ہے اس بیچ بریجیش کے پتی نے پولس اور اس کے دوستوں پر سنگین عاروپ لگائے ہیں مجھے جاننا ہے کہ میرے پتی کی گلتی کیا تھی کیوں مارا ان کو انہوں نے ایسا کیا کیا تھا اور باقی چھے لوگ وہاں پہ کیا کر رہے تھے پولس نے بار سے آٹھ لوگوں کو شاید سے کسٹڈی میں لیا ہے مجھے ان کے دوستوں سے بھی پوچھنا ہے کہ وہ لوگ وہاں کیا کر رہے تھے وہ لوگ وہاں درشک بن کے کیوں بیٹھے تھے میرے پتی کی ایسی حالت ہو گئی وہ مر گئے وہاں پہ اور پھر بھی انہوں نے یہ بھی نہیں ضروری سمجھا کہ مجھے ایک بار فون کر کے بتا سکے انہوں نے بھی مجھے فون کر کے نہیں بتایا تھا میں ہسپیٹل پہنچی تو بھی وہاں کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ بریجیش نہیں رہے مجھے پولس نے کچھ بھی نہیں بتایا اس میں بس جھڑپ دکھ رہی ہے کیا مانتی ہیں اس میں کی اس میں پولس دوست بارکے لوگ مالک سب لوگ involved ہے مجھے ان کے دوستوں کے خلاف بھی strict action چاہیے ایسے دوست کسی کو نہیں ملنے چاہیے دوست کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایسا کریں اور اتنا کچھ ہونے کے بعد آپ لوگ پھر بھی پولیس چوکی تہانہ یہ کر رہے تھے آپ اس آدمی کو ہسپیٹل لے کر کیوں نہیں آئے آپ لوگ اتنے بڑے بڑے پوسٹ پہ ہیں پڑھے لکھے ہیں پھر بھی آپ لوگوں کا دماغ اتنا کام نہیں کیا کیونکہ آپ لوگوں کو اپنے پیسے کی گرمی دکھانی تھی اپنا تیور دکھانا تھا کہ ہم بھی یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں